اسلام علیکم مفتی صاحب بہن کی شادی کو سات سال ہو گئے ہیں کوئی اولاد نہیں ہے حساب لگا کر کوئی وظیفہ تجویز فرما دیں عبیر بنت غزالہ شوہر کا نام شاہد بن سوریا ویسے تو یہ کہ استغفار کی قصرت کریں اور انشاءاللہ اس کو اپنے عادت بنا لیں ہزار دو ہزار دفعہ جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں استغفراللہ 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 اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اولاد عطا فرمائے گا پھر اس کا قرآن کے اور آیات ہیں اس کی بھی قصرت کریں اور اس کے علاوہ جو ہے اگر کوئی ویسے اجتماع میں ہم سے رابطہ کر لیں اگر یہاں پہ کراچی میں تو خجور ہم پڑھ کے دیتے ہیں تعالیٰ بہت سارے سے لوگ ہیں جن کو جو بے اولاد تھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو اولاد ہو گئی ایک عمل میں ابھی بتاتا ہوں حضب البحر شریف کا وہ حضب البحر شریف کا ایک عمل یہ ہے اولاد کے لیے کہ نو سیب نو سیبوں کا عمل ہے وہ یعنی اس کا طریقہ کاری ہوتا ہے کہ آپ مغرب کے نماز کے بعد ایک سیب لے دیں اور اس کے اوپر نو سو مرتبہ عمل عمر و جان نصر یہ پڑے آپ تو نو سو دفعہ پڑھ گئے اس پر دم کر دیں پھر اس کے بعد وہ سیب آدھا مرد کھا لے آدھا عورت کھا لے اور اس میں سے بیج بغیرہ نکال دیں باقی اور کوئی چیز جو ہے اس کی پھینکے نہ تو اگلے دن بھی یہ کریں نو دن کا یہ عمل ہے نو سیب کھائے جائیں گے آدھا مرد کھائے گا آدھا عورت کھائے گی اور ہر روز نو سو دفعہ پڑھ کر یہ اس پر دم کیا جائے گا تو یہ بھی عمر و جلدہ مجرب ہے اور نہ صرف مجرب اس حوالے چکے جس کو اولاد نہیں ہوتی وہ اولاد ہونے کی نیت کر لے اور جس کو ہوتی ہے مگر بعد میں زندہ نہیں رہتی تو وہ اس کو زندہ رہنے کی نیت کر لے اور جس کو اولاد نرینہ نہیں ہوتی ہے تو وہ اولاد نرینہ کی نیت کر لے تو عمداللہ اس عمل کی بدورت جو ہے بہت لوگوں کو فائدہ ہو بلکہ ایسے سے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے کہ جن کو ڈاکٹران لکھ کے دے دیا تھا کہ یہ خاتن ماں ہی بن سکتی لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو بھی اولاد ہوں کیا بات